آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی سابزادی تھی آپ کو نہایت عزیز تھی ان کا نگاہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا دو ہجری میں حضرت حسن، حسین اور محسن ان کے تین بیٹے تھے اور اسی طرح ان کی تین بیٹیاں تھی زینب، امی کلدھوم اور رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً چھے ماہ بعد ان کا انتقال ہوا انہوں نے تقریباً انتیس تیس سال عمر پائی کیونکہ ان کی ولادت نبوت سے تقریباً پانچ سال پہلے ہوئی تھی سترہ سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی تو امام بخاری لکھتے ہیں باب مناقب فاطمہ رضی اللہ عنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو سیدتو نسائی اہل الجنہ باب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں ان کی فضیلت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں نساؤ اہل الجنہ سیدتو سیدہ کا معنی ہے سردار تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی جنت کی خوشخبری پانے والی خاتون تھی اس بارے میں حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میری والدہ نے پوچھا کہ تم کب سے ان کے ساتھ وابستہ ہو میں نے انہیں بتایا کہ فلان فلان وقت سے تو انہوں نے مجھے سخت سست اور برا بھلا کہا تو میں نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے میں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں پھر مغرب کی نماز ان کے ساتھ پڑھوں گا اور میں اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ وہ میرے لئے استغفار نہ کریں بخشش کی دعا نہ مانگیں چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی پھر آپ واپس چلے گئے میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا راستے میں آپ کو کوئی آدمی مل گیا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرنے لگے جب وہ چلا گیا تو میں آپ کے پیچھے چل پڑا آپ نے میری آواز سن لی اور مجھ سے پوچھا کہ کون ہے میں نے کہا کہ حزیفہ آپ نے پوچھا کیا بات ہے تو میں نے آپ کو سارا واقعہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں اور تمہاری والدہ کو معاف فرمائے فرمایا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے مجھ سے ملا تھا کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا جو آج رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا اس نے اپنے رب سے اس بات کی اجازت لی تھی کہ وہ مجھے سلام کرے اور یہ خوشخبری دے کہ یقیناً حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند تھا اور خاص طور پر یہ بات کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اس میں ہمارے لئے سیکھنے کی کیا بات ہے سوچئے غور کیجئے کہ اگر ہم بھی جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ان کی سیرت کو فالو کرنا ہوگا ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا اور ہمیں غور سے دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے زندگی میں کیا کچھ کیا وہ کون کون سے کام تھے وہ کون سے طریقے تھے وہ کیسی خاتون تھی وہ کیسی بیوی تھی وہ کیسی ماں تھی وہ کیسی بیٹی تھی اور پھر وہ امت کی عورتوں کی سردار ہے جنت کی عورتوں کی تو انہوں نے امت کے لئے کیا کیا ایک خاتون ہوتے ہوئے اور ہم ان کے نقش قدم پر کیسے چل سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں کہ کون تھی وہ مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورتوں میں سے تمہارے لئے چار عورتیں کافی ہیں کافی ہیں کا مطلب کیا یعنی ان کو فالو کرنے کے لئے ان کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنے کے لئے یعنی ان چار کا عصوہ حسنہ تمہارے لئے بہت اچھا ہے بہت کافی ہے مریم بنت عمران خدیجہ بنت خوائلد فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ان سب عورتوں کی خوبی کیا ہے حضرت مریم کے بارے میں قرآن کیا گواہی دیتا ہے صدقت بکلمات ربہا وکتو بہی وکانت من القانتین کہ اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی مومنہ تھی اور فرما بردار لوگوں میں سے تھی اور اس کے علاوہ جو ان پر آزمائش ڈالی گی اور اس موقع پر وہ کس طرح ثابت قدم رہی اور اللہ سبحانو تعالیٰ کے فیصلوں کو کس طرح انہوں نے قبول کیا اس کی تفصیل آپ قرآن میں پڑھتے ہیں خدیجہ بن تخوائلد کوئی خاص خوبی بتائیے یہ وہ خواتین ہیں جو جنت کے آلہ درجوں پر ہیں ہمارے لئے تو یہ بہت بڑی خوشکسمتی کی بات ہوگی کہ ہمیں ان کے قدموں میں جگہ مل جائے وہاں تو آج ان کے قدموں کے پیچھے چلیں گے ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو تب ہی کچھ امید کریں گے تو ان کے بارے میں تو ٹپس بھی پتا ہونا چاہیے نام آتا جائے تو ساتھ ہی آپ کے دل کے اندر جو ان کے لئے جذبات اور ان کے بارے میں آپ کا خیال ہے یا ان کا جو مقام ہے آپ کے اندر وہ تو فوری طور پر آپ کے موپر آ جانا چاہیے اس کے لئے تو بہت سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کیا چیز آتی ہے سامنے جب حضرت خدیجہ کا نام لیا جاتا ہے ایمان میں سبقت کرنے والی غم خار بیوی دین کی خاطر اپنا سارا مال قربان کرنے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر ہر تکلیف دے مقام پر آپ کا ساتھ دینے والی فاطمہ بنت محمد ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اور پھر اپنے لئے کی پوائنٹس دیکھ لیجئے کہ آپ نے ان کی زندگی میں سے کیا کیا چیزیں لینی ہیں اور کس طرح ان کو فالو کرنا ہے وآسیہ امرات فرعون کیا خاص بات سامنے آتی دین پر ثابت قدمی دنیا چھوڑ کر دین کو اختیار کرنا دنیا کے ناز و نعمت وہ شہزادی تھی ملکہ تھی دنیاوی اعتبار سے ان کا بہت بڑا مقام تھا لیکن انہوں نے اس کو کوئی حیثیت نہیں دی اور اپنے لئے کیا دعا مانگی کہ مجھے فرعون کے محلات نہیں رب ابنی لی اندک بیتن فی الجنہ اے میرے رب میرے لئے اپنے پاس اپنے قریب جنت میں گھر بنا دے کس قدر اکل مند خاتون تھی انہوں پتا تھا کہ فرعون کا یہ سب کچھ تو ختم ہو جانے والا ہے جنت کا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے ان کا نام فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب تھا والدہ کا نام خدیجہ بنت خویلد بن اسد ان کی ولادت مکہ میں بیست نبوی سے پانچ سال پہلے ہوئی یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو ان کی عمر کتنی تھی پانچ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت پینتیس سال تھی تھرٹی فائیویئرز یعنی آپ بھی اس وقت ینگ تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان ان عربی عورتوں میں شمار کی جاتی ہیں جو بلاغت اور فساحت میں مشہور تھی یعنی ان کی زبان بہت اچھی تھی سپیکنگ سکلز بہت زبردست تھی فساحت اور بلاغت تھی یعنی زبان جانتی تھی ہم کونسی زبان اچھی طرح جانتے ہیں اس زبان میں ہمیں بہت مہارت ہے اور اس میں ہم فسیح و بلیغ گفتگو کر سکتے ہیں اردو کا کوئی مشکل لفظ آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں بہت سقیل اردو ہے بہت ہائی اردو ہے بہت ڈیپیکلٹ ہے انگلیش کا کچھ آ جائے تو وہ مشکل ہے پہلے بھی میں نے کہا تھا دوبارہ دہراؤں گی اگر آپ تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں تو اچھی سپیکنگ کمیونکیشن سکلز جانیے ایکسپریس کرنا جانیے بات کرنا جانیے اسی طرح اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں تک پیغام پہنچانا جانیے اس کے لیے بھی آپ کو زبان چاہیے وکابلری چاہیے اور اس وکابلری کا صحیح جگہ صحیح طرح استعمال چاہیے تو ریڈنگ سکلز رائٹنگ سکلز سپیکنگ سکلز جو ہیں ان میں مستقل کام کرتے رہیے تو تمام گروہوں کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں ایسا مقام ہے جو دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ ہے اور یہ کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور پھر جب یہ بات آتی ہے کہ حضرت خدیجہ کا مقام بلند ہے اور مریم کا اور پھر حضرت آسیہ کا تو وہ اپنے اپنے دور کے اعتبار سے اور اوبرال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر انشاءاللہ کل ہم حضرت عائشہ کے بارے میں پھر پڑھیں گے کہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے بہرحال یہ وہ خواتین ہیں جو بلند درجات کی مالک ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے ہی بڑے مشکل حالات دیکھے تھے بہت سے حادثات اور واقعات دیکھے ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ظلم سے تم برداشت کرتے تھے اور وہ سارے واقعات اور حالات آپ کے سامنے تھے اس موقع پر حضرت فاطمہ کا کردار کیا ہوتا تھا یہاں میں ان کا کردار بتانا چاہتے ہوں کہ اسلام کی خدمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصاد دینے میں ان کا کردار کیا تھا کیا کرتی تھی وہ گھر میں بیٹھی رہتی تھی اس ظلم پر آپ کی مدد کرتی آپ کی تعید اور نصرت کرتی اپنی والدہ کے نقشے قدم پر تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے ستایا تو یہ دوڑی دوڑی آتی آپ سے جب ایک موقع پر آپ کے اوپر وہ غلازت رکھ دی گئی تھی اونٹ کی اوج رکھ دی گئی تھی اور پھر انہوں نے آ کر ہٹایا پھر اسی طرح ایک مرتبت آپ کو سر دھو رہی تھی تو مختلف مواقع پر جب بھی آپ کو ستایا جاتا تو یہ بیٹی ساتھ ساتھ ہوتی اور آپ کی مدد کرتی ان کی فضیلت کے بارے میں آیات اور احادیث ملتی ہیں ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی سورة لحظاب کی اگرچہ ازواج متاہرات کے بارے میں ہے لیکن یہ بھی اس میں شامل ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جامع ترمزی کی روایت ہے آیت کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اے گھر والو اور تمہیں پاک کر دے خوب پاک کرنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن، حسین، علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ایک چادہ سے ڈھاپ کر فرمایا اللہم مہا اولائی بیتی وخاصتی فأوہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں میرے خاصل خاص لوگ ہیں تو ان سے گندگی کو دور فرما دے اور انہیں اچھی طرح سے پاک کر دے ٹھیک ہے اسی لئے ان کے بارے میں ایک لفظ ہے مشہور پنجتن پاک وہ کیوں کہا جاتا ہے پنجتن پاک پنجتن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین یہ پانچ لوگ شامل کیے جاتے ہیں اور پاک ان کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے یہ دعا کی تھی وَتَحِرْهُمْ تَطْحِرًا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن بہت سے لوگ پھر اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ غلوب ہو جاتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں وہ پنجتن پاک سے مانگنے لگتے ہیں یا ان کا وسیلہ واسطہ دینے لگتے ہیں یا اور اس قسم کے پھر شرکیاں کام کرنے لگتے ہیں تو یہاں تک تو بات درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو وَتَحِرْهُمْ تَطْحِرًا یعنی ہر طرح کے یعنی ظاہر و باطن ہر لحاظ سے ان کو پاک کر دے ہر طرح کی آلائشوں سے پھر اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنتی خواتین میں سب سے افضل ہیں آپ نے فرمایا جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ چار ہیں خدیجہ بنت خوائلت، فاطمہ بنت محمد مریم بنت عمران اور فیرون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم یا سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے فاطمہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ جنت میں تم مومن عورتوں کی سردار ہوگی یا فرمایا اس امت کی عورتوں کی سردار ہوگی مومن عورتوں کی سردار یا اس امت کی عورتوں کی سردار قیامت کے دن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی اس کے بارے میں سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے ہاں ہی رات گزاری حالانکہ آپ کا گھر دور نہیں تھا لیکن آپ اپنی بیٹی کے گھر میں رہے اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے بیٹی کے گھر جا سکتے ہیں رہ سکتے ہیں کھا سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ہاں رات گزاری اور حسن اور حسین سو رہے تھے تو رات کو حسن نے پانی مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مشکیزے کی طرف گئے تو پیالے میں پانی نکالا پھر اسے پلانے کے لئے لے آئے اب حسن کی بجائے وہ پیالہ حسین نے اپنے پینے کے لئے پکڑنا چاہا جیسے عام طرح ہوتا ہے کہ ایک بچہ جب کچھ مانتے تو دوسرے کو خود ہی پیاس لگ جاتی لیکن بہرحال ان کو لگی ہوگی لیکن عموماً بچے پھر تھوڑا سے کمپٹیشن میں بھی آ جاتے ہیں تو وہ بچے تھے اس وقت لیکن آپ نے اسے نہ پینے دیا پھر حسن سے ابتدا کی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگتا ہے کہ آپ کو حسن زیادہ محبوب آپ نے فرمایا یہ بات نہیں اصل بات یہ کہ حسن نے پہلے پانی مانگا تھا تربیت کا ایک نکتہ ہاتھ آ گیا کیا جی جو پہلے آئے اس کا حق پہلے ہے الاول فالاول ٹھیک ہے نا فالسابقون السابقون عام زندگی کا بھی اصول ہے ٹرافک کے قوانین میں کیا ہے پہلے کس کو نکلنا چاہیے سٹاپ سائن کے بعد جو پہلے آیا ہو ٹھیک ہے نا قدر فی نیچنل سے بات ہے لیکن بعض وقت ہم ایک چیز کے اصل رخ کو نہیں دیکھتے ہم دوسرے کو دیکھ لیتے حسین چھوٹے تھے ہو سکتا حضرت فاطمہ کے دل میں یہ چھوٹے ہیں پہلے ان کو مل جائے کیونکہ ہم آئے عام طور پر یہ کرتی ہیں یہ چھوٹا ہے پہلے اس کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی اپنا حق چھوڑ دے تو چھوڑ دے گر بڑا کافی سمجھدار ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اس کو سمجھا کے دیا جا سکتے دوسرے کو کہ پہلے ذرا اس کو چھپ کر آلیں پھر تم لے لینا لیکن امومی اصول یہی ہے کہ ال اول فال اول پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تم یعنی فاطمہ یہ دونوں اور یہ سونے والے یعنی علی رضی اللہ عنہ قیامت کے دن ایک مقام میں ہوں گے یعنی ایک جگہ پر ہوں گے ٹھیک ہے تو ان سے مراد حضرت فاطمہ ان کے بیٹے حسن اور حسین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز بھی کتنا خوبصورت تھا وہ حاضر راقد یہ سونے والا یعنی اس میں پیار ہے نا ایک محبت ہے اور علی فارمل ہے راقد انفارمل ہے اس سے ایک اور بڑی اچھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کے محبت کے نام اور صفات اور ان چیزوں کا ذکر کرنا جو دوسرے کو بری محسوس نہ ہوں اس میں کوئی حرج نہیں اس سے ایک بے تکلفی بھی ظاہر ہوتی ہے اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین کا کام کرنے والے پروفیشنلزم کی طرف چل پڑتے ہیں بہت اچھی بات ہے کام میں پروفیشنل ہونا چاہیے لیکن وہ ہم کچھ ضرورت سے زیادہ پروفیشنل ہو جاتے ہیں کہ ہم مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں کسی کا حال معلوم کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور کسی کو کسی پیارے نام سے بلانا چھوڑ دیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ایس لانگ ایس وہ نام پیارا ہو اس میں تانہ نہ ہو کسی کا کوئی عیب چھپا نہ ہو یا کسی کو کوئی ایسی بات کہنا مقصود نہ ہو پھر اس میں بھی خوبصورتی جب ہوتی ہے جب آپ ایک حد پر رہتے ہیں جب آپ حد سے بڑھنے لگتے ہیں رستوں میں کھڑے ہوکے راستہ بلاغ کر کے آپ گلے ملنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے پھر وہ کام میں حرج ہو جاتا ہے پھر رکاوٹ ہو جاتی تو دونوں میں سے اعتدال جب آپ کا اپنا ٹائم ہو فری ٹائم ہو بریک ٹائم ہو دوسرے لوگوں کا ریایت کرتے ہوئے آپ ایک دوسرے سے خوب خوشی سے ملے اچھے سے ملے محبت سے ملے دوسرے نہیں بھی بلا رہا تو آپ خود آگے بڑھ جائیں اور ملے تو اس سے کاموں میں آسانی ہو جاتی اللہ نے ہمیں مشین نہیں بنایا روبورٹ نہیں بنایا درختوں کی طرح اور جانور کی طرح بے زبان نہیں بنایا جیسے جانور موشی اگر باڑے میں بیس تیس بھی بندے میں ہوں تو وہ واپس میں بچارے بول ہی نہیں سکتے تو وہ کبھی میں دیکھتی ہونا تو میں کہتی یا اللہ یہ بول نہیں سکتے اور اس وقت مجھے اپنی بولنے کی نعمت پہ اتنا شکر اتنا شکر آتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنے دل کے جذبات خوشی غم غصہ محبت ہر چیز کا اظہار کر سکتے ہیں میرے پس دو بلیاں تھی تو ایک بلی کہیں چلی گئی باہر گھومنے پھر نے چلی کی تو ایک دن نہیں آئی اور دوسری بلی اکیلی رہی گیا اور یہ دونوں بہت آپس میں کھیلتی تھی باغ رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں تو وہ انجوائے کرتی تھی اب وہ ایک دو دن کے بعد جو وہ بلی واپس آئی تھی جو پہلی بلی تھی صرف اس کو دیکھ رہی تھی تو میرے دل پہ اتنا مرحم آیا میں نے کہا اگر ہم ہوتے اور ہمارا کوئی ساتھی دو دن کے بعد آتا تو ہم ایسے تھوڑی دیکھتے رہتے ہیں میں نے کہا ہائی بچاری تو سمائل بھی نہیں کر سکتی نہ یہ سلام کر سکتی نہ سمائل کر سکتی نہ گلے مل سکتی نہ آگے بڑھ سکتی دیکھے جا رہی ہے دیکھے جا رہی ہے دیکھے جا رہی ہے بس تو آپ سوچئے پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا رہ جاتا ہے اگر ہمارا کوئی ساتھی دو دن بعد آ رہا یا کچھ ویکنڈ کے بعد آ رہے ہیں اور ہم حال بھی نہ پوچھے اور دیکھتے رہیں دیکھتے نہ سمائل کریں نہ سلام کریں نہ آگے بڑھیں نہ خوشی سے بات کریں بس ٹھیک ہے تھکے مارے آگئے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے مومن جو ہوتے ہیں محبت کرتے بھی ہیں اور کیے بھی جاتے ہیں تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حاضر راقد یہ جو سو رہے ہیں یہ بھی اور یہ بچے بھی اور میں اور تم اور یہ رات کے وقت آپ اور پھر یہ کہ بچہ پانی مانگتا ہے اٹھو پانی دو بچے کو کیا شور مچا رہا نہیں آپ خود اٹھتے ہیں اور بیٹی بھی اٹھ جاتی ہیں کہ میرے باپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے لیکن اتنے میں آپ پانی اٹھا بھی لاتے ہیں جب تک وہ آتی ہیں اور اتنے میں حسین بھی اٹھ جاتے ہیں تو ہوتا نا ایک بچہ اٹھے دوسرا بھی شور سے اٹھ جاتا ہے تو وہ بھی اٹھ گئے ہیں اور اس وقت بھی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے اور اس وقت بھی خوش خبریاں دی جا رہی ہیں میں سوچتے ہوں کہ کتنی اچھی گفتگویں تھیں ان کی زندگی کے سارے غم دکھ اور تکلیفیں بھول جاتے ہوں گے جب ہم لوگ کبھی ایسا فیملی کٹھے ہو کسی کے گھر جانا ہو آنا ہو یا تو غیبتیں ہوتی ہیں یا کوئی پریشانیاں ہی ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں خوش کرنے والی باتیں کم ہی ہوتی ہیں اس کو انجاہ نہیں کرتے یعنی ہمیں اچھی باتیں اپنے ماضی کو نہیں بھولتے ماضی مہنے والے مسئلے مسائل نہیں بھولتے اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو آتا ہے وہ بھی بوجل دل لے کے جاتا ہے تو اگر والدین آپ کے گھر آئیں تو آتے ہی ان کو اپنے مسائل اور جگڑے نہیں سنانے شروع کرتے ان کو خوش رکھیں یا کب تک آپ کے مسائل حل کرتے رہیں گے کبھی تو آپ بھی بڑے ہو جائیں اور خود بھی کچھ مسائل کا حل سوچیں بہرحال اسی طرح یہ ہے کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ بھی انہی کی نسل میں سے ہوں گے صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت آپ کو بہت زیادہ محبوب تھی اور اس کا اظہار آپ نے کیا بھی محمد بن اسامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جعفر علی اور زید بن حارسہ جمع ہوئے جعفر نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب ہوں علی کہنے لگے میں تم سب سے زیادہ محبوب ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید کہنے لگے میں تم سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہوں انہوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیتے ہیں آپ سے بھی فیصلہ کروا لیتے ہیں اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ وہ سب آئے آپ سے اجازت طلب کی آپ نے مجھے فرمایا جاؤ دیکھو کون ہے میں نے کہا یہ جعفر علی اور زید ہیں میرے ابباجان میں انہیں کیا کہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور وہ سب اندر آ گئے ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے کہ اسامہ جو ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے کہا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ نے فرمایا فاطمہ اس کے بعد آپ نے یہ بھی بتایا کہ کون کس طرح محبوب ہے یہ روایت پیچھے گزر چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو خصوصی عزت اور محبت سے نمازنا ام المومنین عیش رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی یعنی حضرت فاطمہ تو آپ ان کی طرف کھڑے ہو جاتے پھر ان کا ہاتھ پکڑتے انہیں بوسہ دیتے انہیں اپنی جگہ بٹھا لیتے اور جب آپ ان کے ہاتھ جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کی طرف بڑھتی آپ کا ہاتھ پکڑتی پھر آپ کو بوسہ دیتی اور آپ کو اپنی جگہ بٹھا دیتی کتنا دور تھا ایک دوسرے کا گھر اور کتنے عرصے بعد ملتے ہوں گے یعنی آداب آپ دیکھئے کیا ہمارے کلچر میں ایسی کوئی چیز ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لئے بہتری نمونہ نہیں ہم اپنے بچوں کو کیسے ملتے ہیں اور بچے ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں کیا ہمارے گھروں میں آپس میں ایسی محبت پائی جاتی ہے پتہ یہ پہل کون کرے گا روز بچے کا ہاتھ چومیں جو آپ کے گھر میں بھی رہتا ہے روز اس کا ہاتھ چومیں چاہے اس نے آپ کی بات نہیں بھی مانی آئے ہاتھ ملائے قریب آئے ہاتھ پکڑ کے چومیں یعنی آپ نہیں اٹھ سکتے ہر وقت گھر کے اندر تو ہر وقت نہیں اٹھا جا سکتا لیکن بچوں کو پیار کریں پہلی میں نے افس کیا تھا بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں حضرت فاطمہ خود بچوں والی ہو گئی تھی شادی شدہ تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے محبت کرتے تھے آپس میں خاندانوں میں گھرانوں میں محبت ہونی چیزیں اصل میں ہم گھر میں ہی محبت کرنا نہیں سیکھتے نا اور پھر کیا ہوتا ہے جہاں جاتے ہیں وہاں بھی محبتیں ساتھ لے کے نہیں جاتے تمہاری زندگیوں میں خوشیاں نہیں رہیں زندگی میں کوئی غم تھا ابھی ذرا آگے آپ دیکھئے کیا کیا مسائل تھے ان کے کھانے کو نہیں کام کر کر کے تھک رہی ہیں سارا کوچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود محبت ہوں میں کبھی نہیں کہ اللہ نے محبت جیسی چیز رکھی اس لیے ہے تاکہ یہ غم اور بوجھ دور ہو جائے کریں اور آپس میں خاندانوں کے اندر خون کے رشتوں میں یہ محبتیں قدرتی طور پر رکھی اس لیے دی ہیں تاکہ ایک دوسرے کے لیے خوشیوں کا باعث اور تکلیفوں کو دور کریں ہزمن وائف کے درمیان محبت کیوں رکھی تاکہ گھر کے اندر مشکت کر رہی ہے وہ گھر سے باہر مشکت کر رہا ہے جب دونوں ایک دوسرے کو ملیں تو سمائل کریں ایک دوسرے سے اچھے سے بات کریں اور دونوں اپنے اپنے غم بھول جائیں چلیے اب آپ دوسروں سے تو توقع نہ رکھی آپ شروع کر دیجئے ذرا ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ پڑھ رہی ہیں یہ حالات دوسرے نہیں پڑھ رہے گھر والے نہیں اس وقت پڑھ رہے آپ پڑھ رہے لہٰذا انیشیٹیو آپ کو لینا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں آتے جاتے رہتے تھے شداد بن ابی امار کہتے ہیں کہ میں واصلہ بن اسقہ کے پاس گیا ان کے پاس کچھ لوگ تھے وہ حضرت علی کا تذکرہ کرنے لگے جب وہ لوگ اٹھ کر گئے تو انہوں نے یعنی واصلہ نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی میں نے کہا کیوں نہیں کہنے لگے ایک مرتبہ میں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا انہوں نے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے ہیں تو میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ان کے ساتھ عزت علی حسن اور حسین سب ہی تھے دونوں میں سے ہر ایک ہی نہیں حسن اور حسین دونوں ہر ایک آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے ایک در انگلی لگی یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ نے حسن علی اور فاطمہ کو قریب بلا کر اپنے سامنے بٹھایا سامنے بٹھایا حسن اور حسین دونوں کو اپنی رانوں پر بٹھا لیا ایک کو ادھر ایک کو ادھر پھر ان سب کو ایک چادر اڑھا کر یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے اہل بیت کا حق زیادہ ہے اب ایک واقعی یہ ملتا ہے ایک اور غدیر خم کے موقع پر بھی آپ نے یہ بات فرمائی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس کا اظہار کیا تو ایک دعا کئی بار بھی دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ فاطمہ رحمہ اللہ آئیں اور آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے سے خون ختم ہو گیا تیمی بلکل زرد ہو رہی تھی پیلی پڑی تھی آپ نے فرمایا فاطمہ میرے قریب ہو جاؤ وہ قریب ہو گئی یہاں تک کہ وہ آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی تو آپ نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور ان کی سینے پر ہار کی جگہ پھرمانی گردن کے پاس اور پھر انگلیوں کو کھول دیا اور فرمایا اللہم مشبع الجائعاتی ورافع الودیعاتی لا تجھے فاطمہ تب بنت محمد اے اللہ بھوکی کو پیٹ بھر کر کھلانے والے کم درجہ عورت کا درجہ بلند کرنے والے فاطمہ بنت محمد کو بھوکا نہ رکھنا ان کی بھوک دور کر دے عمران نے کہا میں نے ان کو دیکھا ان کے چہرے پر خون آ چکا تھا اور زردی ختم ہو گئی تھی جیسے کہ پہلے زردی غالب تھی اس سے بھی بڑی اہم بات یہ پتہ چلتی ہے آپ سوچی تھی کہ عزت عمران نے عزت فاطمہ کو دیکھا ہاں جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو اس وقت یعنی کہ ایسا ممکن تھا دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی بیماری ہوتی ہے ہم اپنے بچے کو دیکھتے ہیں بیمار لگ رہا ہے آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں پہلا کرنے کا کام چلیں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں آج تو میرا کچھ رنگ پیکا سا لگ رہا ہے چلو میک اپ کر لیتی پہلا کرنے کا کام دعا اپنے لئے بھی دعا بچوں کے لئے بھی دعا ساتھیوں کے لئے بھی دعا ہم کہتا ہائے بچارہ ہاں ہاں کیا ہو گیا یہ ہو گیا وہ نہیں دعا بھوک لگی ہے تب بھی دعا کچھ ہو رہا ہے فورا کہ اللہ تعالی میری تکلیف دور کر دیں کہیں درد ہو گیا یا اللہ پاک میری تکلیف دور کر دیں بچہ کہتا ہے مجھے درد ہو گیا تو انہوں نے کہیں چلیں بیٹھیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے اللہ تعالی دور کریں گے یعنی سارے ہیلے اور اسباب اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں اور جب تک وہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا نہ دواء فائدہ دے سکتی ہے نہ کوئی ڈاکٹر کام آ سکتا ہے اور اگر ڈاکٹر ہو بھی تو معلوم نہیں کہ وہ آپ کو وہ دواء دے جو آپ کو فائدہ دینے والی ہے یا الٹا نقصان دینے والی کہ وہ بھی انسان ہے اس سے بھی بھول ہو سکتی ہے ایک نے کوئی کہانی سنی ہوگی کہ فلان کوئی ڈاکٹر نے غلط دواء دے دی اس کو ریاکشن ہو گیا اور پھر معلوم نہیں کیا سے کیا ہو جان گوچ کہ اس نے نہیں کیا ہوگا مرد سے مراد صرف ڈیزیز نہیں مرد سے مراد ہر مشکل دیکھیں ہائی لائٹس دیکھ لیجئے کیا کیا اس وقت میں آپ کو بتا رہی بس وہ مین پوائنٹس کی پوائنٹس آپ نوٹ کیجئے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی نماز کے لیے بھی جگاتے تھے حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے اور فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور ہمیں تحجد کے لیے جگایا پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے پھر آپ نے ہماری کوئی آہٹ نہیں سنی آپ دوبارہ تشریف لائے اب دیکھیں کتنا قریب گھر تھا گئے واپس آئے پھر دیکھا کہ کوئی آواز نہیں آ رہی پھر آئے پھر آپ نے جگایا کہ دونوں کو کہ اٹھو اور نماز پڑھو یعنی تحجد پڑھو کہتے ہیں میں آنکھیں ملتا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہہ رہا تھا اللہ کی قسم بے شک ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی ہے یقینا ہماری روحیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں پھر اگر وہ چاہے گا کہ ہمیں اٹھائے تو وہ اٹھا دے گا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دان پر ہاتھ مارتے تشریف لے گئے ہیں اس طرح اور فرما رہے تھے ہم وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی ہے حقیقت یہ کہ انسان بڑا ہی کٹھجت ہے بڑا ہی جگڑالو ہے کان الانسان و اکثر شین جدالہ کتنی نیچرل لائف تھی کتنی نیچرل لائف تھی کوئی اس وقت ڈانڈ پٹ نہیں کچھ نہیں کوئی اس وقت آرگیومنٹ وہاں نہیں بس وہ جو کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اور آپ نے جواب دینا ہے وہ بھی آپ دے رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور کتنا خوبصورت جواب دے دیا و کان الانسان و اکثر شین جدالہ یعنی انسان اپنی غلطی ماننا نہیں چاہتا کچھ نہ کچھ ایسی تعویل یا ایسی کوئی چیز پیش کر دیتا ہے جس سے اپنے آپ کو ڈیفنڈ کر لے کہ اگر میں کوئی کام نہیں کر رہا تو بس ٹھیک اللہ کی مرضی نہیں تھی پھر اسی طرح یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محنت مشکت کرنے والی خاتون تھی ہائی لائٹ ہے یہ بھی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں دیکھئے کتنا کام کرتی ہیں تو اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھیں حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کیا تو ان کے ساتھ روئے دار کپڑے یعنی اوپر بر ہوگی یا جیسے شنیل ہوتی ہے یعنی جو کپڑے تھے ان کے اوپر روئے تھے کلین کپڑا نہیں تھا چمڑے کا تکیا جس میں گھاس بھری ہوئی تھی دو چکیاں آٹا بغیرہ پیسنے کے لیے مشکیزہ پانی بھرنے کے لیے اور دو مٹ کے گھڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی روانہ کیے ایک دن عضرت علی نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ کی قسم کوئے سے پانی کھینچ کھینچ کر میرے سینے میں درد ہو گیا ہے یعنی میں اتنی محنت کرتا ہوں بہت مشکت ہو گئی پھر کہا کہ اللہ نے آپ کے والد کو کچھ قیدی عطا کیے ہیں ان سے جا کر کسی خادم کی درخواست کیجئے فاطمہ کہنے لگی اللہ کی قسم چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں میں بھی چھالے پڑ گئے ہیں اور یہ ان کے گھر کے کام ہے چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں آپ نے فرمایا چھوٹی بیٹی کیا بات ہے چھوٹی بیٹی یا وہ نئیتی یہ تھی بھی چھوٹی سب سے انہوں نے عرض کیا میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آئی تھی انہیں آپ کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتے ہو شرم آئی گھر سے تو اتنا بوجھ لے کے آئی تھی لیکن آپ کو دیکھ کے کچھ نہ کیسے بھی بعض اقت ایسا ہوتا ہے نا انسان کی دل میں بہت باتیں ہوتی میں ذرا فلان سے ملو میں اس کو یہ بھی کہوں گی یہ بھی کہوں گی جو فلان سامنے آتا ہے تو سب غائب اور وہ شرم کے مارے واپس لوٹ گئیں حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگے مجھے تو ان سے کچھ مانگتے ہو شرم آئی میں تو نہیں پوچھ سکی اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم دونوں ایک کٹھے ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے نہیں ایک دوسرے کو مارل سپورٹ دیتے ہوئے حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کوئے سے پانی کھینج کھینج کر میرے سینے میں درد شروع ہو گیا ہے وہ بہت مشکل سے بہت نیچے ہوگا گہرا ہوگا اور فاطمہ کہنے لگی کہ چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے یقیناً اللہ نے آپ کو کچھ قیدی عطا کی ہیں ان میں سے کوئی ایک بطور خادم ہمیں بھی دے دیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اہل سفہ کو چھوڑ کر جن کے پیٹ چپکے پڑے ہوئے ہیں اور ان پر خرچ کرنے کے لئے میرے پاس کچھ نہیں میں تمہیں کوئی خادم نہیں دے سکتا بلکہ میں انہیں بیچ کر ان کی قیمت اہل سفہ پر خرچ کروں گا اس پر وہ دونوں واپس چلے گئے رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے جو چادر اوڑ رکھی تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا آپ کو دیکھ کر دونوں اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر ہی رہو پھر فرمایا کہ میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا ہوں جو جبریل نے مجھے سکھائے وہ اس سے بہتر ہے جس کا تم نے سوال کیا پھر فرمایا ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ دس مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو اور جب بستر پر آؤ تو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے ہیں میں نے انہیں نہیں چھوڑا حضرت علی سے ابن القواہ نے کہا کہ جنگ سفین کی رات بھی آپ نے نہیں چھوڑا تو میں نے کہا اہلِ عراق اللہ تم کو ہلاک کرے سفین کی رات بھی میں نے نہیں چھوڑا یہ ہلاک کرے یہ نا تقیہ کلام جیسا کلمہ ہوتا ہے نا you don't mean it but انداز خطاب ہوتا ہے یعنی میں نے اس رات بھی ان کو نہیں چھوڑا یعنی اتنی پابندی کے ساتھ میں نے ان کلمات کو پڑھا ہم سوچیں کہ ان تسبیحات کے پڑھنے کی پابندی ہم کتنا کرتے ہیں رات کو سوتے وقت اگر ہم اس کی واقعی پابندی شروع کر دیں تو دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو سکتی اور بہترین نیند آ سکتی تو یہ بھی ایک ہائلائٹ آپ دیکھیں کہ خاص طور پر یہاں آپ کو اپنے سارے کام خود کرنے گھر کے بھی کرنے باہر کے بھی کرنے اور اس پر مزید ما شاء اللہ آپ نے پڑھنا لکھنا بھی شروع کر دی تو مشکت اور بڑھ گئی ذہنی بھی اور جسمانی بھی اور پھر اس کی وجہ سے کوئی ادھر ادھر سے بات بھی سننی پڑ جاتی تو جذباتی مشکت بھی ساتھ شامل ہوگی لیکن الحمدللہ آپ روحانی طور پر سٹرانگ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جو شخص روحانی طور پر سٹرانگ ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں کو مقابلہ کر لیتا ہے اور اس کے پاس یہ تسبیحات اور اللہ کا ذکر ایک ایسا علاج ہوتا ہے جس کا مقابلہ اور کوئی چیز نہیں کرتی لہذا کام کے بعد جب بھی تھک جائیں تسبیح شروع کر دیں لوگوں کی باتوں پر جب تک جائیں تو تسبیح شروع کر دیں وَلَخِذْنَا عَلَمُ أَنَّكَ يَدِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكُ وَكُمِّنَ السَّاجِدِينَ نماز سے آپ کی ساری تھکاوٹ اتر جائے گی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے آپ تھکے ہوئے ہیں نا تل چاہتے ہیں بستر پر چلے جائیں ٹھیک ہے رات کو تو آپ کو جانا ہی ہوتا ہے لیکن اگر دن میں بھی کسی وقت آپ لوگوں کی باتوں سے ادھر ادھر سے تھک گئے ہیں اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ دن کا ایک لمبا حصہ کام کرنے کے بعد ظہر کی جب لمبی نماز پڑھتے تو انسان ریلاکس ہو جاتا میں کبھی پہلے سوچا کرتی تھی کہ دن میں تو اتنے کام ہوتے ہیں پھر نماز کیوں اتنی لمبی ہے لیکن آپ یقین مانئے کہ اس میں بڑی حکمت ہے جتنی لمبی نماز ہوتی ہے اتنا ہی آپ بہتر طور پر ریلاکس ہوتے ہیں پہلے آپ وضو کرتے ہیں پھر آپ سنت پڑھتے ہیں پھر آپ اوپر نیچے یعنی اگر آپ نماز کے علاوہ اتنے سٹریچز کریں تو سٹریچز کے بعد کیا ہوگا آپ کچھ ریلاکس ہو جائیں گے لیکن یہاں تو آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اپراپر نماز ہو یعنی کہ درستہ جھٹکوں والی نماز اوپر سے نیچے ہو اس سے کوئی ریلاکس نہیں ہوتا جیسے منافقین اللہ کا ذکر کرتے ہیں نماز میں مگر بہت تھوڑا اس سے کوئی ریلاکس نہیں ہوتا اگر آپ پراپر نماز پڑھنے والے ہیں میں آپ کو گیرنٹی دیتی ہوں کہ یہ نماز آپ کی تھکاوٹ لازمان دور کر دے گی آپ کو بالکل فریش کر دے گی آدھی تھکاوٹ وزو سے دور ہوگی اور وزو بھی ٹھیک ہو مل مل کے دویا وہ ہو ایسے نہیں پانی کے نیچے آگے پیچھے کر کے بازو چل بھئی اور دو تین چین ٹھیک لگا اچھی طرح مل کے چہرہ دھائیں اچھی طرح مل کے بازو تھوڑا پانی لگائیں لیکن تدلیق تدلیق کا مطلب ہوتا ہے مل مل کے دھونا تاکہ پانی سارا پہنچ جائے اور یہ جو مل مل کے دھونا ہے آپ ذرا مل کے دیکھیں اس وقت بازو دو تین دے ایسے مریے ملیے کیا ہو رہا ہے مساج ہو رہا ہے اور تیر کی وجہ پانی لگا کے آپ مساج کر رہے ہیں تو آپ کو تھنڈا کر رہے ہیں ساری نجاستیں اتر رہی ہیں روحانی جسمانی دونوں اور اس کے بعد آپ آتے ہیں سکون سے نماز شروع کرتے ہیں اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں رکوع میں جب جاتے ہیں تو خوب اچھی طرح جاتے ہیں یعنی کہ اس میں حکم کیا ہے کہ کتنی کمر جھکائی جائے سٹریٹ ہو جائے اور گھٹنے کیسے ہوں ڈیلے یا سٹریچ کیے ہوئے ہوں سٹریچ ہوں کیونکہ کچھ لوگ گھٹنے آگے سے کر کے ایسے کر کے رکوع کر رہے ہوتے ہیں اس سے کوئی تھکاوٹ نہیں اترتی اگر آپ مسنون نماز نہیں پڑھتے تو آپ کی تھکاوٹ نہیں اتر سکتی آپ پروپر نماز پڑھئے اور پھر آپ جاتے ہیں سجدے میں صحیح جمع کے آپ سجدہ کر رہے ہیں صحیح آپ کے پنجے پیچھے سے مڑے ہوئے ہیں اگر آپ یہ ساری پاؤں کی انگلیاں اور ان کے پور پورے مڑ کے کھچتے ہیں تھکاوٹ اترے گی یا نہیں اترے گی اور پھر جس سرٹن پوزیشن پر بیٹھنے کے لئے کہا گیا اور خصوصا جب رائٹ پاؤں اٹھا کے آپ کھڑا کر کے آپ تبرک کرتے ہیں صحیح نماز تو پڑھ کے دیکھیں اللہ یہ کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے کوئی لیگز میں گٹنوں میں یا کچھ اور وہ تو اور بات ہے آپ کی مجبوری ہے لیکن ادر وائز اگر آپ مسنون نماز پڑھتے ہیں تو یہی نماز باقی آپ کے لئے راحت کا باعث بنتی اور آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں اور اگر نہیں انجوائے کرتے ہیں آپ نماز اس کو بوجھ سمجھتے ہیں تو اللہ سے دعا شروع کر دیجئے اللہ مجھے نماز کی محبت دیتے ہیں اللہ نماز کو میری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے ہم میری تھکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ بھی بنا دے جسمانی بھی اور روحانی بھی اور ذہنی بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی نماز جس کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں پھر اسی طرح مشقت کی عادت تو آپ نے ڈالی ہی ان کو ان کو ناز و نعم سے بھی بچایا ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے لیکن اندر نہیں گئے حضرت علی گھر آئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ آئے ہیں لیکن اندر نہیں آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت علی نے آپ نے فرمایا میں نے اس کے دروازے پر دھاری دار پردہ دیکھا تھا پھر فرمایا مجھے دنیا کی آرائش و زبائش سے کیا سروکار تو حضرت علی نے آ کر ان سے آپ کی گفتگو کا ذکر کیا یعنی حضرت فاطمہ سے تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جس طرح کا چاہیں اس سلسلے میں حکم فرمائیں آپ نے فرمایا اس پردے کو فلان فلان کے گھر بجوا دیں انہیں اس کی ضرورت ہے تم اس کو استعمال نہیں کرو کیا سکھا رہے ہیں آپ اپنے اولاد کو ہم کیا سکھا کے بھیجتے ہیں ہم اپنے بچوں کو شیرنگ کرنا دوسروں کو دینا دوسروں کو اچھی چیز دینا یہ سکھاتے ہیں